بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دوست ہاتھی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی والے زندگی عطا کرے تو ویور آج ہم آپ کے لئے ایک بار پھر سون علوہ کڑکی رسپی لے کے آگئے ہیں دیسی گی میں پہلے بھی ایک ویڈیو ہے دیسی گی میں بنا رہے ہیں دیسی گی کا کیا طریقہ کار ہے تو ماشاءاللہ سے بہت زبردست اور فٹ رسپی بننے والی ہے سب سے پہلے ہم نے جو کرنا ہے وہ یہ لوہی کی جہریہ ہیں جو ہم نے ریڈی کرنی ہے اس میں تین نظر گدام لگا کے کھپرا اور کٹا با بستہ لگا کے منس کو ریڈی کرنے تو بلکل چھوٹی رسپی کے ساتھ بنا رہے ہیں تاکہ آپ کر پہ بھی بہت آسانی بنا سکیں اگر آپ نے اس سے کم بنانی ہے تو آپ اس رسپی کو ہاف کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت اچھی رسپی بنیں گی تو بہت زبردست رسپی ہے لائک پر سبسکرائب ضرور کریں تو ویور ہم نے ایک کلو چینی لی ہے اگر آپ نے گھر پہ بنانا ہے تو آدھا کلو چینی آپ لے لیں تو ماشاءاللہ اس کا وزن جو ہے ساڑھا تین سے کونے چار کیجی ہو جائے گا چار کیجی تک وزن چلا جائے گا اس کا بہت زبردست رسپی ہے یہ لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تو انہیں اس میں ایک کلو چینی ڈال گئے اس میں ہمیں شامل کرنا ہے آدھا کلو پانی پانی جاد رہے آپ نے مشہ پانی تازہ پانی لینا ہے اگر آپ بورنگ کا پانی استعمال کرتے ہیں بورنگ کا پانی اپنے ہرگز استعمال نہیں کرنا بیٹا پانی استعمال کرنا ہے اب اچھے اچھے طریقے سے شیرو گم پکائیں گے جی تو ویور شیرو کو ہم نے پکانا شروع کر دیا ہے تو یہ رسپی صرف ہم میدے کی ہی بنائیں گے انگوری اس میں شامل نہیں کریں گے یہ صرف میدے کی رسپی ہے آپ صرف میدے کی مدد سے آپ یہ رسپی تیار کر سکتے ہیں ہم نے لیا ہے اس میں سو گرام میدہ اور اس میں دیسگی شامل کر کے ہم اس کی کریم بنا لیں گے مکس کر لیں گے اس کو اچھے طریقے سے دوسری سیٹ پر مارا جو شیرہ وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو شیرہ جو ہے آپ کا درمیانی تار کا ہونا چاہیے تیز شیرہ نہ ہو تیز تار کا شیرہ نہیں ہونا چاہیے آپ کا بلکل درمیانی تار کا شیرہ ہونا چاہیے اس طرح سے آپ بقیدہ اس کو چیک کر سکتے ہیں حلکی تار کا شیرہ بننا چاہیے چیک کر سکتے ہیں جی تو ویور اب جو اس میں ہم شامل کریں گے لیکویڈ گلوکوز دو سو گرام لیکویڈ گلوکوز پنسار سے بازار سے بہت آسان ہی مل جاتا ہے تو اس کو شامل کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا شامل کریں گے گھی دیسی گھی ہم اس میں شامل کیا ہے تو ایک کلو چینی ہے تو ہمارا یہ ایک کلو ایک پاؤ گھی ہم اس میں استعمال کریں گے ایک کلو چینی میں تو اسی طریقے سے کریم جو تھی ہم نے ریڈی کی مہدے کی وہ ہم نے اس میں شامل کر دیئے اب اس کو اچھے طریقے سے پھینٹیں گے ایک لگڑی والے مسردی کی مدد سے ڈابی کی مدد سے تو اچھے طریقے سے اس کو پھینٹیں گے آپ اس کو جیتنا اچھا پھینٹیں گے اتنا ہی ریزرڈ اچھا ملے گا آپ کو جی تو ویور درمیانی آج پہ آپ نے اس کو پکانا ہے درمیانی آج پہ آپ نے اس کو پکانا ہے تھوڑا تھوڑا ساتھ میں آپ نے گی بھی شامل کرتے جانا ہے یہ نہیں کہ آپ نے ایک گم سارا گی اس میں شامل نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا وقفے وقفے اس کے ساتھ آپ نے اس میں گی لگانا ہے گی بھی آپ نے تب لگانا ہے جب آپ کا پہندہ نیچے لگ رہا ہو تب آپ نے گی لگانا ہے آپ نے پہلے گی نہیں لگانا ٹو منٹ کے بعد تی منٹ کے بعد آپ نے وقفے وقفے کے اندر آپ نے گی لگانا ہے تو صرف میدے کی رسپی ہے یہ بغیر انگوری کے دیسی گھی میں رسپی تیار ہو رہی ہے تو انہیں اس کی اچھے طریقے سے پھینٹائی کی ہے تو ماشاءاللہ یہ بلکل وائٹ ہو گیا ہونے کے بعد یہ گولڈن کلر ہو جائے گا انشاءاللہ بلکل گولڈن کلر ہو گا اور زبردست کلر ہو گا جس کی ہم آپ کو رسپی بتا رہے ہیں انشاءاللہ ایسی ہی رسپی ہو گی بلکل زبردست پھر اس میں ٹھوڑا سا کی شامل کریں گے اگر آپ نے گھر پر بنانا ہے تو آپ آدھا کلو چینی کے حساب سے بلکل ہلوہ ریڈی کر سکتے ہیں انشاءاللہ آدھا کلو چینی میں آپ ہلوہ بنا سکتے ہیں ماشاءاللہ ہلوہ کافیہ تک ریڈی ہو گیا جب آپ دیکھیں کہ ہلوہ اس طرح گول گھومنے لگ گیا یا سیڈوں پر چپکے ہلوہ بہت اچھا سے پک رہا ہے اور بہت ہی زبردست پک رہا ہے جیدو ویور ہلوہ کافیہ تک ریڈی ہو گیا ہلوہ کافیہ تک ریڈی ہو گیا اس کو چلانے کا طریقہ مکمل جو آپ کے ساتھ واضح کر رہا ہوں تاکہ کسی شکی کوئی جائش نہ رہے اگر آپ کو جس چیز کی سمجھ نہ ہے آپ ویڈیو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے جائے پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں میسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا ماشاءاللہ ہمیں ہلوہ پکاتے ہوئے 15 سے 16 منٹ ہو گئے تو ہلوہ کا کلر ہو گیا گولڈن اس میں کوئی چیز نہیں لگائے بلکل ایسے گولڈن کلر ہو گیا پکاتے ہوئے گھی جو ہلوہ نے اپنا چھوڑ دیا جب ہلوہ گھی چھوڑ جائے آپ نے گھی بلکل نہیں لگانا ٹھیک ہے اگر ضرورت ہے تو آپ نے نیچے اتار کے لگانا تو ماشاءاللہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہم نے اس کے نیچے اتار لیا اب اس میں چھوٹی لائجی شامل کر گئے تو اب ہم اس کو گھیریوں پر اندر ڈال دیں گے جو میں نے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ گھیریوں کو بنائے کا طریقہ کر اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ ایک پونٹ کا جو سانچہ ہوتا ہے چار بائی چار کپ اس میں بھی بنا سکنے ہلوے کا پیس ماشاءاللہ یہ ہلوہ جو تھا ہمارا نسارہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو لائپ اور سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ ملتے ایک نئی رسپی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ فی امان اللہ